بجرنگ دل کے پرموک اور پروسانسد وینے کٹیہار نے یہ کہا ہے کہ رام مندر کے بہت جلد ان کی کلپنا کے انروپ بن جائے گا اور ساتھ ہی جو ان کے لیے ایک سپنے کے معافق جیسا ہوگا جنتنتر ٹی وی کے راجنیتک سمپادک اکلیش مشرہ سے خاص باتشت میں انہوں نے کہا ہے کہ کاشی اور مطورہ کے لیے اب بھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے اور اب ضرورت ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں ترنت کمر قسمی ایدھا میں دیپوسوں کے بھبے تیاری ہے کیونکہ پہلی بار رام مندر بننے کے بعد دیو آولی منائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ بینے کٹیہار جی ہیں بینے کٹیہار جی آپ کسی پرچے کے محتاج نہیں ہیں رام مندر آندولن سے آپ کا نام جڑا ہوا ہے شروع سے ان تک آپ نے دیکھی ہیں کیا چیز سب سے زیادہ بچلت کرتا ہے آپ جب دیکھ رہے ہوں گے کہ رام مندر بھی بن گیا دیپوسوں کے تیاریاں بھی ہیں بھبے دیپوسوں بھی ہو رہا ہے تو کیا چیز ابھی بھی آپ کے مند کو لگتا ہوگا کہ یہ پورا ہو جاتا تو اچھا تھا یا جو کچھ سوچا سب ہو گیا نہیں جو سوچا تھا وہ لگ بھگ ہونے والا ہے سارے ندی کے کنارے پکی شڑکیں بڑا نہیں ہیں اور عشنان کرنے والوں کے لئے گھاٹ بن گئے ہیں کچھ من بھی رہے ہیں فجاباد سے لے کر کے ایودھا تک پورے گھٹ بن گئے ہیں اور بکاس بھی ہو رہا ہے اچھی شڑکیں بڑا نہیں ہیں بڑیہ ہو رہا ہے ایودھا کے اندر آہ بہت بڑیہ بڑیہ شڑکیں ہو گئی ہیں فجاباد میں بھی اچھی شڑکیں ہو گئی ہیں تو بکاس تو ہو رہا ہے تیزی شات ہو رہا ہے اور اس میں مودی جی کا یوگی جی کا دونوں کا بڑا بھاری یوگدان ہے اور اس کے کارن سے کیونکہ ایک گھاٹ بننے میں بھی بہت روپیہ لگتا ہے اور جب گھاٹے گھاٹ بنتے جا رہے ہیں تو کافی خرچہ ہو رہا ہے تو یہ بینا یہ دونوں کے ملے ندی کا جیوندھار جیسا ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا ہے اور جو بھی کہیں کوئی کسر باقی ہوگی تو وہ بھی ہوگا اور ایوڈھا کی مہتہ تو اگر پرانی ہے لیکن گھاٹ وگرہ بن جانے سے اور صفدہیں ہو گئیں گے یہ اچھا کام ہو رہا ہے میرے جی جیسے کبھی آپ کے مند میں آتا تھا کہ اتنے جلدی رام مندر بن جائے گا جب آندولن کرتے تھے پورا ایوڈھا بیرکیٹنگ سے پلیس رہتا تھا زیادہ وقت کرفیو میں گجرتا تھا تو وہ جو حالات تھے آپ کو لگتا ہے کہ وہ انہی پرستیوں کے بعد رام مندر بننا اس لئے اس کا مہت تو زیادہ ہو رہا ہے زیادہ سنگھرسوں کے بعد ملا ہے یہ بات سوابہ بھی ہے اور کئی لوگ اس میں بلیدان ہو گئے ہیں ایک ایک پریوار کے دو دو بچے چلے گئے ہیں اور آج جا کر کے ایوڈھا ایوڈھا نگری دکھائی دے رہی ہے اور جو باقی ہے وہ بھی پورا ہوگا اور میں سمستہ ہوں کہ یوگی جی اور موڈی جی مل کر کے اس کام کو پورا کر رہے ہیں پوری منیٹنگ کر رہے ہیں موڈی جی تو سیدھے منیٹنگ کر رہے ہیں تو اچھا ہویا آئے گا بڑھیا ہوگا جب دیپوسو کی چرچہ ہوتی ہے جگہ جگہ جہاں میں رام مندر کی چرچہ ہوتی ہے آپ جہاں بھی جاتے ہوں گے وہاں اس کا ضرور جکر ہوتا ہوگا تو لوگ آپ کو دھنیباد دیتے ہیں نئے پرسندتہ بیکتے کرتے ہیں یہ اچھا ہو رہا ہے آدھنیباد دیپوسو کا کارکم تین چاہ سالوں سے شروع ہوا ہے بہت اچھا رام کی پیڑی پر بنایا جاتا ہے تو پورے شریع کے کنارے جگمک بینہ لائٹ کے لائٹ یہ دکھائی دے رہا ہے ساہت ہی دیش کے اندر کوئی ایسا اسٹھان ہوگا جہاں پر اس پرکار کا کارکم ہو تو ایوڈھا تو ایوڈھا ہو رہی ہے پرورام کی نکری ہے تو اس میں سارے بھکت بھی آتے ہیں رہتے ہیں ایوڈھا والے چاہیں کم رہے ہیں لیکن پورے دیشے ویشیش کا ساؤت کے لوگ بڑی شنکھا میں آ رہے ہیں یہاں پر وہ اپنے اپنے پڑاٹ لے رہے ہیں مکان لے رہے ہیں شاید بھی اصطائیں ہو رہی ہیں ان کے بہبہسی لوگ آ رہے ہیں تو اچھا کام ہو رہا ہے بڑیہ ہو رہا ہے ایک آخری سوال ہے ویلے جی کہ اس پورے رام مندر آندولن میں اب جب رام مندر بنا تو سب کسی کو مس کرتے ہیں سب سے زیادہ آپ کس کو مس کرتے ہیں کہ آج وہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا اور اس آندولن میں ان کا یوگدار رہا ہے کس کو سب سے زیادہ آپ مس کرتے ہیں مانی اصوک سنگھل جی کو کرتا ہوں آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں بڑے جو ڈھارو تھے اور انہیں کی دین تھی ہمارے جیسے لوگ جڑے انہوں نے کان پر سے ہی ہم کو کارکرتہ بنایا تھا ہماری ان کی جڑی ہمیں سو رہتے تھے گروہ سیسر کے ناتے سے بھی آمان سکتے ہو وہ رہتی تھی پورا پریوار ان کا اس میں سب لگتا تھا تو اچھا کام ہو رہا ہے بڑی کام ہو رہا ہے شرکیں بر نہیں ہیں اور اچھی شرکیں ہو رہی ہیں فور لینگ بر نہیں ہیں پورے سہر کو فیضاباد کے ندی کے کنالے کنالے بہت دور تک بستار دیا جا رہا ہے اور اس کے کارن سے اب ایک ایک جگہ بھی زیادہ نہیں ہوگی ہر گھات پر لوگ اسٹان کریں گے اپنی پوجا کر سکیں گے یہ اچھا کام ہو رہا ہے برامان بھی ان کو ملے ہیں سب اپنے جو اسٹان کرنے والے لوگ آتے ہیں باقی آتے ہیں تو ایک اچھا ہے کوئی وہاں برامان ٹھگ بھی نہیں سکتا ہے جو بھگت آ رہے ہیں کیونکہ انکس بھی ہے تو یہ کام اچھا ہوا ہے یہ کام بہت بڑیہ ہوا اچھا بیلے جی آپ ایک نعرہ لگ دیتے کاسی متھرہ بھی سنا تینوں لیں گے ایک ساتھ تو آیدھا پہ تو آپ سنتوشت ہیں آپ کاسی اور متھرہ پہ بھی سنتوشت ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کچھ جنگ چھیڑنے کی ضرورت ہے نہیں کاشی کا اندر جنگ چھیڑنے کی ضرورت ہے وہاں پر بھی بشتار بھی ہونا چاہیے اور جو کاشی کا مندیر ہمارا ہے اس کا میدان اچھا ہونا چاہیے وہاں پر پھوڑا فات میں ایک تتھا کچھت ملشید کھڑی ہے تو ایسے ستھانوں کو ان سے بات کر کے ان کو ہٹانا چاہیے ان کو اور کہیں برنانا ہو بنائیں جائیں مندیر کے پاس سے جائیں اور متھرہ میں متھرہ میں تو بن گیا ہے بڑیہ بنا ہے اس کے پاس ہے ان کی بھی ملشید بنی ہوئی ہے لیکن جتا وہ بشتار کرنا چاہیتے تھے اترا نہیں ہوا ہے لیکن مندیر اچھا بن گیا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کرشن کی جو جن بھومی ہے وہ تھوڑا سا نیچے تلگر میں ہے اس کو اوپر لانے کی ضرورت ہے بھابتہ دبتہ کیلئے ہوگا وہ بھی ہوگا ٹھیک تو یہ تھے ویڑے کری آج جی ساپتہ روپے کہا کہ اوڈیا میں جو کچھ بھی ہو رہا اس سے بہت خوش ہے اور ایسا کچھ ہونا چاہیے لیکن انہوں نے سنکیت دیا کہ کاشی اور متھرہ میں جو کچھ بھی ہونا ہے اس کے لئے اب شادیے ہنکار اور سنکلپ لیں گے کیمروز پاؤن کے ساتھ اکلے سمش جنتن ٹی وی اوڈیا